پریش دلوٹ پیتا پرمیسر آپ کی ستی ہو آپ کی میمہ ہو آپ کے بڑائی کرتے ہیں میرے چندہ چیوٹی ہو آپ پرمیسر سندر سے سمعے کے لیے جو رات آپ نے ہمارے جیر میں دیا یا پھر سام کے سیبیہ پیتا پرمیسر پرات نہ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں ہر ایک مسیح بھائی بین آج مل کر کے آپ کے سامنے پیتا ہم آپ کے چڑھو پہ آتے ہیں پیتا ہمیں آسیز دیجئے ہمیں ہر ایک چیز میں برکت دیجئے پیتا پرمیسر چاہے وہ ہمارا گھر ہو چاہے وہ پریوار ہو چاہے ہمارے گھر کے صدشے ہو کوئی بھی ہو پیتا پرمیسر ہمارے جوب میں ہماری نوکری میں ہماری پیتا ہر ایک کاموں میں پیتا ہمیں آسیز دیں گے ہمیں بسواث ہے پیتا کہ آپ ہمیں چھوڑیں گے نہیں آپ ہمیں ہر پل ہر سمیں ہر گھڑی پیتا آپ ہماری مدد کرتے ہیں آپ ہماری رچہ اور سورتشہ کرتے ہیں مرپی بھائی بینوں آج آپ کو چنتہ کرنے کی کوئی ہو سکتا نہیں کیونکہ پرمیشن ہمارے ساتھ کھڑا ہے آج وہ کہتا ہے کہ تم بسواز کرو اور پراتھنا کرو میں تیری ہر ایک پراتھنا کا اتر دوں گا اور ہر ایک باتوں کو سنوں گا کیونکہ ہر ایک مسیح بھائی بین کے جیونے پرمیشن نے کام کیا ہے اور ہر ایک مسیح بھائی بین جیون اپنی گواہی کو سیر کرتا اور بتاتا ہے ہم کوسس کرتے ہیں کہ آپ کی ہر ایک ویڈس اپ میسیج کو دیکھ سکیں اور کمنٹ کو دیکھ سکیں تاکہ پرمیشن کی مہمہ کو ہم اور آگے لے جا کر کے رکھ سکیں بڑھا سکیں کیونکہ ہمیں ہی چاہتے ہیں کہ جیدہ سے جیدہ لوگ جڑیں اور جیدہ سے جیدہ لوگ فراتھنا کریں فریئر کریں اور پرمیشن کو جانیں کہ ہمارا پرمیشن کون ہے ہمارا پربیس مسیح کون ہے جس نے ہمارے پاپوں کے لئے اس انسار کو دیا ہے تو آج بسواس رکھنا بھروسہ رکھنا کے کی پرمیشن آپ کے ساتھ ہے آپ کے ہر ایک بیماری کو ہر ایک دکھ کو ہر ایک پرابلم کو ہر ایک جو پرابلم آپ کے لائف میں جیون میں ہیں چاہے وہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں کسی بھی ایج کا کوئی بیوکتی کیوں نہ ہو پرمیشن سب کے ساتھ ہے بھروسہ رکھنا کے کی پرمیشن کہا ہے پرمیشن نے کہا ہے کہ تو مجھ پر بھروسہ رکھو گے کیونکہ پربیس مسیح کہتے ہیں اگر میرے پیتا پر بھسواس رکھتے ہو تو مجھ پر بھی بھسواس رکھو گے کہ اسی کے نام سے پراتھنا کی جاتی ہے جو پرابیس مسیح کے نام سے پراتھنا نہیں کرتا اس کی پراتھنا نہیں سنی جائے گی کیونکہ پرمیشن نے کہا تھا یردن ندی کے پاس جب یہنہ بتیسمہ دینی والے جب پرابیس مسیح نے لیا بتیسمہ پرمیشن نے کہا کہ اس کی سنو جو یہ کہتا ہے اس کی باتوں کو مانو کہ یہ میرا پری پتر ہے اسی لئے آج ہم جانتے ہیں کہ ہمارا پرمیشن کا بیٹا کون ہے پرابیس مسیح کیونکہ اسی کے نام سے اگر آج ہم پراتھنا کرتے ہیں ونٹی کرتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں تو پرمیشن ہماری پراتھنا سنتا ہے کیونکہ وہ ہمارے ہر ایک انگوں کو رچا ہے اور بنایا ہے اور جو آج ہم سانسے لے رہے ہیں آج ہم جو بول پا رہے ہیں پرمیشن کا دھنواد کر پا رہے ہیں یہ پرمیشن کی دین ہے اسی لئے ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ پرمیشن نے ہمیں بنایا ہے پرمیشن نے ہمیں رچا ہے اپنے آپ میں کبھی اہنکار کبھی اسی پرکار کا ڈاہ جلن اور نہیں کرنا چاہیے کسی کے برد یا کسی کے بارے میں یا کسی کے لائف میں کسی کے جیون میں آپ کو کسی پرکار کا انٹرفیر کرنے کی آسکتا نہیں ہے آپ کو پرمیشن سے راتنا کرنا ہے دعا کرنا ہے آپ کے لئے اپنے گھر کے لئے اپنے پریوار کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنی کھیت کے لیے اپنے کھلیہان کے لیے اپنے جوب کے لیے اپنے بیجنس کے لیے اپنے ہر ایک کاموں کے لیے دعا کرنا ہے اور ہو سکے تو تم دوسروں کے لیے پراتھنا کرو دعا کرو اسے بتاؤ اور اسے سمجھاؤ تینی باتوں کے لیے کر کے آج میں کچھ وچن سیر کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد ہم پراتھنا کرتے ہیں آپ کو چنتہ کرنے کی آسکتا نہیں کیونکہ پرمیسر ہمارا وہ سرف سکتیمان ہے اس نے ہمیں رچا ہے وہ ہی ہمیں دے گا ہر اکشش کھانے کو پینے کو جو ہمیں ضرورت ہے وہ پورا کرے گا کیونکہ پرمیسر مسیح یہ بھی کہتے ہیں کہ پچھیوں کو دیکھو ان سے تو کہیں ادھک تمہارا مول بڑا ہے واقعی میں ہمارے ہاتھوں میں سب کچھ ہے کیونکہ پرمیسر نے سب کچھ دیا ہے کیونکہ ہمارے ہاتھوں میں پراتنہ کرنے کی سکتی اور سامت پرمیسر نے دی ہے اس سے بات کرنے کے لئے اس کے وچن کو پڑھنے کے لئے اس کے قانون اس کے نیم جو ہیں اس کو کھولو کرنے کے لئے پرمیسر نے ہمیں اتنی بڑی سامرت دی ہے تو آج ہمیں انہی سامرت کو لے کر کے پراتنہ کرنا ہے اور دعا کرنا ہے آج آپ کو بسواص کے دارہ ان پراتنہ کو گرہن کرنا ہے جتنی مسیح بھائی بین چڑے ہیں آج آپ کے گھر کے لئے آپ کے پریوار کے لئے آپ کے بیجنس کے لئے نوکری کے لئے بیماری کے لئے تمام پرکار کے بیماریاں آپ کے اندر ہو سکتی ہیں ابھی کسی کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے سینے میں درد ہو سکتا ہے پیروں میں درد ہو سکتا ہے گھٹنوں میں درد ہو سکتا ہے باڈی کے کسی بھی پارٹس میں کہیں بھی کسی نے پرکار کی کوئی درد ہے تو آج وہ دور ہونے جا رہا ہے کسی کے باڈی کے پارٹس میں کسی بھی حصے میں کوئی بھی درد ہو کسی پرکار کی کوئی بیماری ہو وہاں پر ہاتھ رکھ کر کے آج آپ کو پراتنہ کرنا ہے دعا کرنا ہے میں آپ سے ایک بار اور نویدن کرتا ہوں کہ آپ ایک آنتے بیٹھئے اپنے روم میں یا کمرے میں آپ کے پاس کمرے بند نہیں ہیں تو آپ ایک آنتے جگہ میں بیٹھ کر کے آپ پراتنہ کریے تاکہ پرمیسر کی مہمہ آپ کرسکے اگر آپ سو سرابی جگہ میں بیٹھیں گے تو آپ کا من نہیں لگے گا آپ پرمیسر سے باتیں نہیں کر پائیں گے پراتنہ نہیں کر پائیں گے اسی لئے ہم دعا کرتے ہیں ہر ایک مسیح بھائی بین کی جیون کیلئے پتا پویتر آتما کے دورہ آبی سیکھ کر میرے خودا وانیس مسیح کے نام سے آج جتنے مسیح بھائی بین اس میں کھڑے ہیں پتا پرمیسر یا بیٹھ کر کے پراتنہ کرتے ہیں پریئر کرتے ہیں پتا اپنے گھٹنے کو ٹیک کر کے پراتنہ کرتے ہیں پتا ان کی ہر ایک پرکار کی بیماریوں کو آج ٹھیک کر میری چندہ چیویت یہاں پرمیسر میں دھن نہ کہتا ہوں پتا پرمیسر مجھے گرب ہے کہ میں چندہ چیویت یہاں پرمیسر کو جانتا ہوں اور اسے پہچانتا ہوں کہ کی پرمیسر نے کہا ہے جاننا اور پہچاننا میں بہت فرق ہوتا ہے انہی باتوں کو آپ سمجھ رہی سمجھ کر کے چلے کہ کی پرمیسر آپ کے ساتھ ہیں پرمیسر مجھے کے نام سے آج ہر ایک مجھے بھائی بین آگیہ دے گا آپ کے جیر میں کوئی بھی پرابلم ہو بیماری ہے نوکری نہیں آپ کے پاس آپ کی سادھی نہیں ہو رہی آپ کی بیٹی کی سادھی نہیں ہو رہی آپ کے پاس جوب نہیں ہے آپ کے پاس بجنس آپ کا بند پڑا ہے آپ کا کارہ ہے آپ گھر بنوانا چاہتے ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آرتی کی ستھی بہت خراب ہو چکی ہے تو آج آپ کو بسواز کے دورہ دعا کرنا ہے رات نہ کرنا ہے آج ہر ایک مسیح بھائی بہن کے جیون کی گھٹنا کو لے کر کے ہم دعا کریں گے تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں وچن اس کے بعد ہم پراتنہ کرتے ہیں آج میں بات کرنا چاہتا ہوں سور کی راجہ کے بردھ میں جو بھویس واری کیے گئی تھی اس کے بسے میں ہم جاننے کی تھوڑا سا کوسس کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوسس کرتے ہیں یہاں پر یہوہ کا وچن کہتا ہے جو سور کا راجہ تھا اس کے بردھ جو بھویس واری ہوتی چیتاؤنی دیتا ہے پرمیشر یہوہ کہتا ہے یہوہ کا وچن میرے پاس پہنچا کہا ہی منس کے سنتان سور کی پردھان سے کر پرمیشر یہوہ یوں کہتا ہے تو نے من میں پھول کر یہ کہا ہے یعنی جو سور کا راجہ تھا اپنے آپ پر بہت اہنکار کرتا تھا وہ پھولا نہیں سماتا تھا اس کے پاس بہت دھن بہت طاقت بہت دولت سب کچھ ہو گیا تھا اسی لئے پرمیشر کا وچن کہتا ہے پھول کریا کہا میں اسور ہوں میں سموندھ کے بیچ پرمیشر کے آسمان پر بیٹھا ہوں یہ سور کا راجہ کہتا ہے کیا پرمیشر کی بردھ اس نے کام نہیں کیا جی ہاں ہمیں سیکھنا چاہیے آج ہمیں وچن کے دوارہ سیکھنا چاہیے کہ پرمیشر کا وچن کیا کہتا ہے یہوہ کا وچن اس کے پاس پہنچتا ہے سور کی راجہ کے پاس وہ کہتا ہے اے منس کے سنتان سور کے پردھان سے یہ کہاں پرمیسور یہ ہوا یوں کہتا ہے تو نے من میں بھول کر کے یہ کہاں ہے میں اسور ہوں سور کا راجہ کہتا ہے کہ میں اسور ہوں آگے جب ہم وچن دیکھتے ہیں پرمیسور کا وچن کہتا ہے میں سموندر کے بیج پرمیسور کے آسمان آسان پر بیٹھا ہوں پرانتو یہ دیتو اپنے آپ کو پرمیسور سا دکھاتا ہے تو بھی تو اسور نہیں منسل ہی ہے پرمیسور کا وچن سور کی راجہ کے بیسے میں کیا کہتا ہے آج ہمارے پاس کتنی بھی دولت ہو جائے کتنی بھی طاقت ہو جائے کتنی بھی ہمارے پاس کچھ بھی ہو جائے لوگ ہمیں جاننے لگیں تو آپ کو کبھی خبر نہیں کرنا چاہیے چاہے وہ چھوٹی بات ہو چاہے وہ بڑی بات ہو کسی بھی بات کی چیتاؤنی پرمیسور ہمیں دیتا ہے کیونکہ ہم انسان ہیں پرمیسور نہیں کیونکہ ہم انسان ہیں پرمیسور نہیں کیونکہ پرمیسور نے ہمیں اس بنایا ہے نہ کی پرمیسور کو ہم نے بنایا ہے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کیونکہ پرمیسور آپ کی جیون کی ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرے گا جو بسواز کرتا ہے اور دھائر رکھتا ہے پرمیسور اس کی جیون میں ہر ایک جرود کو پورا کرتا ہے کیونکہ وہ سرو سکتیمان ہے اس نے سب کچھ دیا ہے اسی لیے اس کے اندر اتنا اہنکار آ چکا تھا اتنا گھمنڈ آ چکا تھا کہ میرے سیوہ اور کوئی نہیں ہے کہ اس کے پاس اتنی دولت تھی اتنا سہرت تھا اتنا نام تھی اتنی طاقت تھی اس کے پاس کہ وہ اپنے آپ کو اسور کہنے لگا تھا کیا یہ پرمیسور کی برد نہیں ہے چی بلکن برد ہے آپ کو ان باتوں کو سمجھنا چاہیے کبھی بھی ہمیں کسی بات کو لے کر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے جو بھی ہمارے پاس ہے وہ پرمیسور کا دیوہ ہوا ہے جو بھی ہمارے پاس پیسے ہیں جمین ہیں جازاد ہے پیسے گھر ہے دولت ہے سورت ہے نام ہے سب کچھ ہے ہمیں کبھی بھی کسی پرکار کا کوئی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے اس بات کو یاد رکھنا اس مٹی سے پرمیسور نے بنایا اور اس مٹی میں ہی ہے پرمیسور ہمیں ملا دے گا یہ بائیبل کو وچن کہتا ہے اسی لئے کبھی بھی ہمیں اہنکار نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی ہمیں کروڈ نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی ہمیں کسی کے بھرد جا کر کے ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں تو اس سے بڑا ہوں کیونکہ جس دن آپ اپنے آپ کو بڑا کہلائیں گے پرمیسور آپ کی پراتھنا کو نہیں سنے گا کیونکہ پرمیسور مسیح نے کیا کہا ہے جو چھوٹا ہے وہ بڑا کیا جائے گا اور جو بڑا ہے وہ چھوٹا کیا جائے گا اس بات کو بھی یاد رکھنا پرمیسور مسیح نے کہا ہے کیونکہ اسی کا وچن ہے اسی پرمیسور کا وچن ہے جو انسان کے روپ میں اس پرتبی پہ آیا اور ہم کو سکھایا اور ہم کو بتایا اور مانو جاتی کے بیچ میں رہ کر کے لیکن مانو نے ان کی کوئی قدر نہیں کی انسانوں نے کوئی اس کی قدر نہیں کی کیونکہ انسان سوارتی ہے لالچی ہے ایک نہ ایک اپنے فائدے کے لیے ہے کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے لیکن میری مسیح بھائی وین جتنے بھی ہیں میں جھے بسواث ہے کہ وہ پرمیسور کی وچن پر بسواث رکھتے ہیں اور بھاروسہ رکھتے ہیں خود بھوکھا رہے لیں گے لیکن دوسرے کو بھوکھا نہیں رہنے دیں گے مجھے پتا ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کریں گے آپ دوسروں کے ساتھ چلیں گے اس کے دکھ کو جانیں گے اس کے درد کو جانیں گے اس کو سمحا لیں گے کیونکہ میں نے آپ کو یہ ہی سچھا دی ہے جو پرمیسور نے آپ سب کو دی ہے جو پرمیسور نے مجھے دیا ہے میری جتنی مسیح بھائی بین میں بہت اچھے سے آپ کو سمجھانے اور سکھانے کی پوری کوشش کرتا ہوں کہ کبھی کی بھی کسی پرکار کا جس طریقے سے سور کی راجہ کے اندر اہنکار آتا ہے دھن دولت سہرت نام لے کر کے جب آپ ان وچنوں کو پڑھیں گے ایج کل کے پستک میں لکھا ہوا ہے اتھائی اٹھائیس میں اس وچن کو آپ ضرور پڑھئے گا میں سارے وچن تو نہیں دی سکتا ہوں اس میں سے آپ کو کچھ تھوڑی وچن میں آپ کو سکھا سکتا ہوں اور کچھ بتا سکتا ہوں کیونکہ ویڈیو بہت بڑی ہو جاتی ہے لوگ پریسان ہو جاتے ہیں کیا آپ کے پاس پندرہ سے بیس منٹ پچیس منٹ آپ کے پاس سمجھ نہیں ہے پریئر کرنے کے لیے پراتنہ کرنے کے لیے پرمیسر آپ کو ہر پل ہر سمجھ ہر گھڑی آپ کو سمحالتا ہے آپ اس کے لیے دس منٹ سے پندرہ منٹ یا بیس منٹ جتنی بھی پریئر ہوتی ہیں جتنی بھی پراتنہ ہوتی آپ کے پاس سمجھ نہیں ہے جب آپ پرمیسر کے لیے آدھے گھنٹے سمجھ نہیں نکال سکتے ہیں تو پرمیسر آپ کے لیے چوبیس گھنٹہ کیسے نکالے گا وہ آپ کو کیسے دے گا چوبیس گھنٹے میں آپ سے یہی نیویدن کرتا ہوں کہ آپ جب بھی پراتنہ کریں اگر آپ کا من نہیں کرتا تو میں پلیج نیویدن کرتا ہوں کہ آپ پراتنہ کو بند کر سکتے ہیں کیونکہ بسواز کے دورہ جو مسیح بھائی بین پراتنہ کرتے ہیں ان کی جیون کی ہر ایک جرورتوں کو پرمیسر پورا کرتا ہے ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرتا ہے کیونکہ وہ سروسکتیمان ہے اس نے سب کچھ دیا اس نے سب کچھ بنایا ہے اسی لیے سور کی راجہ کے بیسے میں میں تھوڑی سے بات آپ سے کیا ہوں اور جب میں آگے وچن کے یہاں پر دیکھتا ہوں پرمیسر کا وچن کہتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ میں پرمیسر کے آسن میں بیٹھا ہوں وہ سور کا راجہ کہتا ہے اس کے اتنی بڑی احمد کیسے پڑتی ہے کیوں کیونکہ اس کے اندر اس کے اندر وہ نہیں بولتا تھا سیطان کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ اس کے پاس پرمیسر نے اس کو سب کچھ دیا کیونکہ پرمیسر نے کہا ہے کبھی بھی اہنکار مت کرنا کیونکہ اس کے اندر یہی چیز آ گیا تھا جب یہ گھٹنا آپ پڑھیں گے تو آپ بہت اچھی طریقے سے اپنے آپ کو سمحال پائیں گے اپنے بچے کو اپنے پریوار کو اپنے گھر کو میں پھر سے ایک بار وچن بتا رہا ہوں ایشکل کے پوستر کا دہائے 28 میں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں سور کی راجہ کے برد بھویشواری جو کی جاتی ہے پرمیسر کے اور سے وہ ست ہے اور ہمیشہ بھویتر آتما کے دورہ لکھی گئی ہے اسی لئے ہمیں بسواز کرنا چاہیے اور بھاروسہ کرنا چاہیے ہمیں کبھی بھی اسور کے طلے اپنی یا کسی اور کے طلنا کبھی نہیں کرنی چاہیے نہ کی اس کے برد جا کر کے ہمیں کھڑا ہونا ہے اور نہ کی اپنے جیون کو لے کر کے ہمیں اہنکار کرنا ہے اپنے بچوں کو سکھانا ہے کبھی بھی بھول کر کے بھی ان گلتیوں کو آپ مت کریے گا کیونکہ پرمیسر فریم کرنے والے سے فریم کرتا ہے نہ کی اہنکار کرنے والے سے وہ فریم کرتا ہے کیونکہ وہ فریم ہے اس نے پیار سکھایا ہے اس نے پیار باٹا ہے آپ کو پیار باٹنا ہوگا آپ کو پیار سکھانا ہوگا لوگوں کو اور ان کے جیون کو لے کر کے جس طریقے ہم دانجل کے بھی سے میں بات کرتے ہیں بہت کچھ ہمیں دیکھنے کو سیکھنے کو ملتا ہے بہت سارے اتنے راجہ ہوئے بہت سارے اتنے لیکن یہ سور کا راجہ ایسا تھا جس کے بردھ میں پرمیسو نے بھوشواری کی بتایا کہ تو اہنکار کرتا ہے اپنے آپ پر کھمنٹ کرتا ہے اپنی دولت پر سہرت پر نام پر کیا آپ کے پاس بہت ساری دولت ہو جائے گی تو کیا آپ پرمیسو کے پاس آ سکتے ہیں نہیں کیا پرمیسو کو آپ پھری سکتے ہیں نہیں تو جب یہ سب آپ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کس بات کا اہنکار کرتے ہیں کیونکہ پرمیسو سرو سکتیمان ہے اس کے ہاتھوں میں سب کچھ ہے تو اسی لیے دھر رکھنا بسواس رکھنا آج جو میں آپ کو باتیں سکھانے کے کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا مجھے اگر بڑی ویڈیو نہیں کرنا ہے اس لیے کہ آپ لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اس لیے آئیے آپ چلتے ہیں پراتنہ کی اور فریر کرتے ہیں دھر رکھنا بسواس رکھنا کی پرمیسو سر آپ کے ہر ایک کاموں کو پورا کرے گا جو اہنکار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کرود کو نہیں سبھال پاتے اپنے چاہے وہ گھر میں ہو چاہے پریبار میں ہو چاہے ماتا پتا بھائی بین کوئی بھی ہو کسی کے اندر اگر کرود ہاتا ہے تو اس کو آپ کو سمجھانے کی آ سکتا ہے چاہے وہ آپ کا بیٹا ہو آپ کی بیٹی ہو آپ کے ماتا پتا ہو آپ کے بھائی ہو پتی اور پتنی کے بیچ میں کوئی بھی ریلیشن آپ کا ہو کسی بھی سممندیت آپ ہو کسی سے آپ جوڑے ہوئے ہیں اگر وہ کرود کرتا ہے تو آپ کا فرج ہے اسے سمجھانا کہ یہ کرود اچھی بات نہیں ہے آپ کے جیون کے لئے اور آپ کے لئے کیونکہ آج پرمیسر کو اچھے نہیں کہتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کرود نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی ہمیں اپنے من میں پھول کر کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں تیر تجھ سے بڑا ہوں تو آئیے پریئر کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں پرمیسر ہماری پراتنہ کو سنے گا دہر رکھنا تسوات رکھنا پرمیسر آپ کو بہت آئیت سیاسی سے گے گا حالیلویہ حالیلویہ دھنوادیشو دھنوادیشو آپ کی مہمہ آپ کی ستی ہو پیتا پرمیسر اس اندر سے سامنے جو آپ نے ہمارے جیوں نے دیا آپ نے میرے گھر پریبار سبی کو آپ نے صورت چھت رکھا پیتا اس کے لئے بہت بہت دھنواد کرتے ہیں پیتا آپ نے ہمیں آسیز دی پیتا آپ نے ہمیں کیان دی بدھی دی سمجھ دی اس پراتنہ کو ریسیب کرنا لاشت تک بنے رہنا پراتنہ میں لاشت تک کرنا تاکہ پرمیسر کی مہمہ آپ کی جیون میں کام کرسکے آپ کے بچوں کی جیون میں کام کرسکے آپ کی جیون میں جو بھی گھٹی اور کمی اس کو پرمیسر پورا کرسکے ریسیب کرنا ریسیب کرنا اس پراتنہ کو کہ پرمیسر آج آپ کو بلیس کرنے جارہا آپ کو واسیز کرنے جارہا پبیتر آتمہ کے دور آپ کی جیون میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پرمیسر پورا کرنے جا رہا ہے وہ اپنی سرگذوتوں کو آگیا دے گا کہ تو کہیں بھی کسی بھی ستھانے بیٹھ کر کہ کیوں پراتنہ کیوں نہ کر رہا ہو آج وہ تجھے چھونے جا رہا ہے آج وہ ہمیں چھونے جا رہا ہے ہم ہر ایک مسیح بھائی بین کو چھونے جا رہا ہے کیونکہ وہ سر و سکتیمان ہیں وہ ہر ایک باتوں کو جاننے والا جہوہ پرمیسر ہے اسی لیے پراتنہ کو بسواز کے درہ گرہڑ کرنا اسی پرنک پرمیسر نے ہمارے پرانو کی رچھا کی اس نے ہمیں سواز دیا اس نے ہمیں مجبوطی دی اس نے ہمیں طاقت دی اس نے ہمیں کھڑا کیا ہم نے اب اپنے پیروں پر نہ کھڑے ہو کر کہ ہم پرمیسر کے پیروں کے چلتے ہیں پیتا ہم جانتے ہیں پیتا اگر آپ ہم سے ایک پل کیلئے ہماری ساتھ چھین لیں گے پیتا تو ہم اس انسار میں اس فردی پر نہیں رہیں گے ہم جانتے ہیں پیتا پرمیسر اس لئے بسواز کے دارے اس فراتنہ کو گرہڈ کرنا یدی آجاب بیمار ہے تو اپنے بیماروں کو پر ہاتھ رکھیں یدی آجاب بیمار نہیں تو اپنی چھاتی پر ہاتھ رکھیں اور اس فراتنہ کو ریسیب کریے بھروسہ اور بسواز کے دارے گرہڈ کرنا ہمیشہ بسواز کے ساتھ اور گرہڈ کرنا کیونکہ پرمیسر آپ کے جیون میں کام کرسکے آپ کے بچوں کے جیون میں کام کرسکے آپ کے جو گھٹی کمی ہے اس میں کام کرسکے فائننسل پرابلم ہے اس میں پرمیسر کی مہمہ کام کر سکے اور جو آپ چاہتے ہیں جمین گھر لینا چاہتے ہیں جو آپ بھی آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے جین میں یہ تھوڑا سا ہو جائے وہ اپنے بچوں کے لئے گھر اپنے بچوں کو اچھی سے اچھا دے سکیں تو آج اس فراتنہ کو ریسیب کرنا لاش تک سننا تاکی پرمیسر آپ کی جینے بہت آئے سے آپ کو واسیس دے گا سر و سکتی مان کریمی پر سپری اپنا ہاتھ تمام بھائی اور بہنوں کے اوپر رکھیں جو اس سمیں بسواز کے دورہ اس فراتنہ کو گرہڑ کر رہے ہیں ان کی جیون کی ہر ایک گھٹی اور کمی کو دیکھ پرمیسر وہ آپ کے سامنے رو کر کے فراتنہ کرتے ہیں گڑ گڑھاتے ہیں میرے جندہ جیون کی ہو پرمیسر وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے فراتنہ کرتے ہیں پرمیسر اپنا من تیری اور لگاتے ہیں پرمیسر اس انسار کی اور نہ لگا کر کے پرمیسر آپ کے اور لگاتے ہیں اس کے لئے بہت بہت دھنواد کرتے ہیں پرمیسر آج ہر پرکار کی نقر آتنک بیچار آپ کے جانے والی ہے ہر پرکار کی گندی سوچ جانے والی ہے ہر پرکار کی برائیاں جانے والی ہیں ہر پرکار کا سک جانے والا ہے جو کورت نقر آتنک سوچتے رہتے ہیں کیا میری جین میں یہ گھٹنا گھٹی ہے تو کیا میرا ٹھیک ہو جائے گا کیا مجھے جاوپ مل جائے گی کیا میرے جو نے پیسے کی کمی ہے کیا میری بیٹی کی سعادی ہو پائے گی کیا میری بیماری ٹھیک ہو پائے گی یا پھر نہیں ہو پائے گی یہ سکھ ہے جو سکھ ہے جو نگیٹی تھوڈ ساتے ہیں آپ کے پاس وہ آپ سب دور ہونے جا رہا ہے آج وہ ہر فرقار کا ہر فرقار کے نگیٹی سونچ ہر فرقار کے جو تھوڈ ساتے رہتے ہیں دماغ میں چلتے رہتے ہیں بہت ساری مصیب ہائی وین اس سمیں اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتے میں جانتا ہوں بہت ایسے مسیح بھائی وین جو اپنے آپ کو نہیں جینا چاہتے نہیں جینا چاہتے لیکن اس فراتنہ کو ریسیب کریے ریسیب کریے اس فراتنہ کو ریسیب کریے پر اصلا آپ کو چھونے جا رہا ہے آپ کی جیون کی ہر ایک گھٹی اور کمی کو پر اصلا پورا کرنے جا رہا ہے ہر ایک چیز کو دینے گا وہ ہر چیز جو آپ کو جرورت ہے وہ آپ کو دینے جا رہا کیونکہ آج اپنے حردے میں بسواس کو بوئیے گا ہر ایک پرکار کے نکراتنگ بیچار کو اور سب کو ایک سائیڈ کر دیجئے ایک سائیڈ کر دیجئے دور کیجئے دور کیجئے تمام پرکار کے کلیس سے تمام پرکار کے دکھ سے انہیں چھوڑ کے آج جانے والا ہے آج وہ ہر پرکار کے کلیس چھوڑ کے جائے گا ہر پرکار کی جو تمام پرکار کی بیماریاں ہیں وہ آج آپ کو چھوڑنے جائے گے آپ کو چھوڑ کے نکلے گی آپ کی سریر سے نکلے گی آپ کی سریر سے نکلے گی سمسیح کے نام سے پویتر آتما کے دورہ آگ سے لے کر کے سیر سے سیر سے لے کر کے پیتا پرمیش ہے پیر تک جب دوک دور دورے انگی سمسیح کے نام سے چلا دی سمسیح کے نام سے چھوٹ میرے پرمیش ہے آج چھوٹ پیتا پرمیش ہے آج لے سکر آج ان کو اسیز کر ان کے بیٹے کو اسیز کر ان کے بیجنس کو اسیز کر ان کی ہر ایک گھٹی اور کمی کو دھن سم پتی کو کھیتی کو پیتا پرمیش ہے اور پیتا جو گھر لینا چاہتے گھر بنوانا چاہتے سادھی کرنا چاہتے پیتا ان کی جیون کی ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کر پیتا پرمیش ہے کیونکہ آپ تو سر و سکتی ماں نے آپ نے سب کچھ دیا اس کے لئے بہت بہت آپ کو دل سے دھنمات کرتے پیتا آج اس پراتنگو ریسی پر یہ پریسر آپ کی جن بہت آئیس سے آپ کو واسیز دینے جا رہا ہے ہر ایک جیون کی گھٹنا کو لے کر کے آپ دعا کرنا پراتنگ کرنا بنتی کرنا ہر ایک چیز کو آپ بولیے بولیے اپنے مو سے بولیے اپنے مو سے بولیے آج آپ کو اپنے مو سے ہر ایک بند کی باتوں کو بولنا ہے چاہے وہ آپ کی جیون کی چاہے کوئی بھی گھٹنا گھٹی کیوں نہ ہو آپ دوسرے سے نہیں بتا پاتے ہیں لیکن پرمیشت سے سیر کریں پرمیشت سے بتائیں پرمیشت سے بتائیں آج پرمیشت سے آپ کو چھوڑنے جا رہا ہے پرمیشت سے آپ کی جیون کی ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے جا رہا ہے پیسواس رکھنا پروسہ رکھنا پویتر آتمہ کے دورہ بیمار انگوں پر ہاتھ رکھ کر کے پرمیشت مسیح کے نام سے آگیا دیجئے آج وہ جلائے گا آج وہ ہر پرکار کی بیماریوں کو جھلسانے والا ہے ہر پرکار کی بیماریوں کو جلانے والا ہے ہر پرکار کی سمشیہ کو جلانے والا ہے سیطان کی طاقت کو ہرانے والا ہے سیطان کی طاقت کو جلانے والا ہے بیسواس رکھنا چاہے وہ پیری میں درد ہو سیدنے میں درد ہو سیدنے میں درد ہو بہت ساری فرابلم سے جیون میں ہر ایک گھٹی اور کمی جیون کی گھٹناؤں کو لے کر کہ ہم دعا کرتے پراتنہ کرتے بنتی کرتے پتائے ان کی جیون کی ہر ایک جرورتوں کو پہرکار کی سمشی کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی سنسار کی جو آتما ہے وہ جانے والی ہے جو سنسار ایک آتما ہے جو سیطان کام کرتا ہے تمام پرکار کی بیماریاں چاہے وہ ریگارو وشارو نربلتائیں اس مسیح کے نام سے میں آگیا دیتا ہوں آگیا دیتا ہوں وہ چطور آتما جو ہے جو چطور سیطان ہے اس کے جیون سے ہر ایک بیماریاں ہر پرکار کی سمجھیاں وہ سیطان جو ہمارے جیون میں کام کرتا ہے ہمارے مسیح بھائی بین کے جیم نے کام کر سکتا ہے جو سیطان نام سبت ہے پتہ پرمیس ہے اس مسیح کے نام سبت کے جیور میں نہ آنے بھائی پتہ پرمیس ہے جو آپ کی بیٹے سنتے ہیں پراتنا آپ کی بیٹی اور بیٹے پراتنا کرتے ہیں پتہ پرمیس ہے اس میں وہ بیٹے ہیں اپنا سمپور من دیتے ہیں پتہ پرمیس ہے وہ آپ کی اور پتہ پرمیس ہے وہ آپ کی اور کھنچتے ہیں پتہ پرمیس ہے ان کو کھینچی ہے پتہ پرمیس ہے جن کا من بھٹک چکا ہے جو اپنے آپ درد کو محسوس کرتے ہیں جو اپنے آپ کو اکیلہ سمجھتے ہیں آج ان کو اپنی طرف کھینچ کے لائے میں آپ سے دعا کرتا ہوں آپ سے بنتی کرتا ہوں آپ سے نویدن کرتا ہوں آپ سے آگرہ کرتا ہوں اس اندر سے سمیں جو آپ نے ہمارے چیم نے دیا اس کے لئے بہت بہت دھنمات کرتی جو آپ نے پل دیا پتا پرمیس ہے اس کے لئے بہت بہت دھنمات کرتے ہیں ہر ایک پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کی رگاڑوں وشاڑوں نربلتاؤں کو جلال اس مسیح کے نام سے آج یہ نربل ہو چکے ہیں پتا پرمیس ہے ان کے جیہوں نے بہت ساری پرابلمز ہیں بہت سارے دکھ ہیں بہت سارے سنکٹ ہیں بہت سارے کلیس ہیں بہت بہنوں کے جیہوں نے بچے نے اس مسیح کے نام سے آج ان کو بلیز کر پتا پرمیس ہے آج دعا کریے آج پراتنہ کریے جن کے پاس بچے نے اسفراتنا کو ریسیب کریے ریسیب کریے ان کے ماتا پتا ان کے ماتا پتا دونوں مل کر کے کہیں کہ پتا پرمیسا ہم ریسیب کرتے ہیں اسفراتنا کو ریسیب کرتے ہیں آپ اپنی گواہی کو دیں گے آپ اپنی گواہی کو بہت چل دیں گے اس مسیح کے نام سے جو بیمار ہیں اسفراتنا کو ریسیب کر کے کہیں کہ پتا میں بسواس کرتا ہوں بروسہ رکھتا ہوں کہ میری بیماری آج وہ چانے والی ہے آج بچانے والی ہے میں آگیا دیتا ہوں آگیا دیتا ہوں اپنے موہ سے بولیے اپنے موہ سے بولیے اپنے موہ کو استعمال کریے اپنے سبدوں کو استعمال کریے اپنے حساب سے بولیے جو آپ کی جیون میں کھٹی ہے اور کمی ہے آج اس کو پرمیسر پورا کرنے جارہا ہے آپ کی جیون کی ہر ایک جروتوں کو پرمیسر پورا کرنے جارہا ہے ہر ایک جیون کی کھٹی اور کمی کو پورا کرنے جارہا ہے ہر ایک جورت مند چیزوں کو پرمیسر آپ کی چیزوں میں آپ کے بیٹے اور بیٹےوں کے چیزوں میں دینے جا رہا ہے سمسی کے نام سے آج وہ آپ کو چھونے جا رہا ہے ہر پرکار کی بیماریوں کو پویتر آتما کے دورہ آگ کے دورہ پیتا پرمیسر جھلسا دیجئے سمسی کے نام سے جھلتا دیجئے پیتا پرمیسر جلا دیجئے سمسی کے نام سے تمام پرکار کی بیماریاں چاہے وہ مہاماریاں ہوں چاہے وہ ملیریاں ہو اور ایک پرکار کی صحیح بیماری اس ہمسیح کے نام سے سب جلا دیجئے اس ہمسیح کے نام سے تمام پرکار کی چکھان بھخار سردی انہیں دور کر پتا پر میر سے ہیں پتا انہیں تمام پرکار کی بیماری سے روکارو بشاڑو سے سورچت رکھ پتا پر میر سے ہے ان کے تمام پرکار کے پیٹی مدرس سینی مدرس کے انسر انہیں ایک پرکار کی پوپلومزحیں جیون میں لائف میں جوبی اس ہمسیح کے نام سے اسے وہ سعادی کرنا چاہتے پتا ان کے مند کو بدل پتا پرمیس ہے وہ کرے پتا پرمیس ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہے ان کے پاس فوافرامس ہے ان کے پاس جوب نہیں ہے نوکری نہیں ہے گھر نہیں ہے رہنے کے لیے کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے پتا پرمیس ہے آج اسے آپ پورا کرنے جا رہے ہیں آج اسے دینے جا رہے ہیں پتا اس کے لیے بہت بہت نمات کرتے ہیں بہت ساری بیماریاں پتا پرمیس ہے جیسے پتہ پر میں سرسیر میں درد ہے پیروں میں درد ہے پیٹ میں درد ہے کٹنوں میں درد ہے پتھری ہے کھون کی کمی ہے سوجن ہے خانسی ہے اس راتنا کو ریسیب کریے کیول ریسیب کریے کیول یس کریے کیول یس کریے یس کریے یس کریے پرمیسر آپ کی جیونوں پر اسے بلیس کرے گا آپ کو واسیس دے گا آپ کی جیون کی ہر ایک جرورتیں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پرمیسر پورا کرنے جا رہا ہے ہر ایک چیز کو پرمیسہ پورا کرنے جا رہا ہے چاہہو آپ کے سریر میں کھون کی کمی کیوں نہ آگئے ہو میرے پاس بہت مسیح بھائی بہنوں کا کمنٹ آتا ہے کہ سر میرے باڈی میں کھون نہیں ہے کھون کی کمی ہے تو آج پر اسر آپ کو بلیس کرے گا آپ کو واسیز کرے گا اس پویتر لہوک کے نام سے جس نے ہمارے لئے بہایا جس نے ہمارے پاپوں کے لئے اپنے آپ کو اس انسار کے لئے دیا تو آج اس کے نام سے ہم رات نہ کرتے ہیں اس مسیح کے نام سے điئے بھائی سبی لوگ ریسیف کریں جن کے جیون میں جو گھتنا گھٹی ہے جو پرابلمس ہے جو بیماری ہے جو دوک ہے جو سنگٹ ہے جو بھائی اور بہنوں کے جیون میں اپنے آسکاڑوس میں اپنے دشتداروں میں کوئی بھی اسے مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی بیماری ہے دور ہونے جاری اس مسیح کے نام سے ہر پرکار کی سمجھجے اسکین پرابلم پتھری انیک پرکار کی پرابلم سے دور ہونے چاہیے بہت بہنوں کو کمنٹ آتا ہے اسکین پرابلم ہے دانیں نکلتے ہیں دھبیوں رہتے ہیں مہاں سے رہتے ہیں دم کی بیماری ہوتی ہیں مدھومی ہوتا ہے جوار ہوتا ہے چکر آتا ہے بہت سائی لکوا ہے اس مسیح کے نام سے داد ہے سیر میں درد ہے کچھلی ہے پیرو میں درد ہے ٹی بی ہے نین نہیں آتی ہے بلڈ ٹریسر ہائی ہو جاتا ہے آج یہ سب پرکار کی بیماریاں جانے والی اس مسیح کے نام سے سب پرکار کی بیماریاں جانے والی اس مسیح کے نام سے آج وہ سب کچھ دور ہوگا سب کچھ دور ہوگا چاہے وہ کھادی کھانسی کیوں نہ ہو اس مسیح کے نام سے نیمونیا ہو گھبرہت ہو علچن ہو گٹھیا ہو ہردے رو کے پیچکل پرابلم ہے پرابلم سے مانسک رو کے بیماری ہے تمام پرکار کی بیماریاں ہیں سیری میں درد ہے پیروں میں درد ہے ہر پرکار کے دکھ آجو دور ہونے جارہا ہے آج ہر پرکار کے دکھ دور ہونے جاری سفرسی کے نام سے اچھنگائی کے لیے پراپ نہ کرتے ہیں نوکری کے لیے پراپ نہ کرتے ہیں گھر کے لیے پراپ نہ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں سفرسی کے نام سے آپ کرجے سے دبے ہیں آپ کی چین میں سراب ہے آج ہر پرکار کا بندھن ٹوٹے گا ہر پرکار کا بندھن ٹوٹے گا ہر پرکار کے سراب ہر پرکار کے آپ کو نیا مارگ ملنے جاری سبسی کے نام سے پیتا پرمیسر آپ کی دعا کرتے ہیں آپ سے مہمہ کرتے ہیں پیتا پرمیسر کی آپ نے ہمیں سمحالہ آپ نے ہمیں گیان و بدھی اور سمجھ دیسے کے لئے بہت بہت پریسا دھنوات کرتے ہیں پیتا پرمیسر آج یہ پریسان ہیں آج یہ حتاس ہو چکے ہیں نراس ہو چکے ہیں اپنے لائف سے اپنے جیون سے نہیں جینا چاہتے ہیں پیتا دیپریس میں ہی چندہ میں ہیں یہ کسی سے پریم کرتے تھے کسی سے پیار کرتے تھے جو ہمارے نوجوان بھائی ان کے لئے میں دعا کرتا ہوں ان کے لئے پراتنا کرتا ہوں کہ آپ سمحل جائیے آپ سمحلیے کیونکہ پرمیسر نے کہا کہ پریم کرو پریم کریے لیکن پرمیسر نے کیسے طرح ہمیں سمجھایا ہے لیکن اپنے آپ کو برباد مت کرنا اپنے آپ کو ختم مت کرنا اپنے آپ کو برباد مت کرنا کیونکہ پریمسر نے جو ہمیں سندر سا سریر دیا ہے جو پریمسر نے اپنی ہتھیلی پر لے کر ہمیں رچا ہے ہمیں بنایا ہے اس نے اس کی پرتیمہ کو مت بگڑنا اس کی جو پریمسر نے ہمیں رچا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت پریم کرتا ہوں اسی لئے اپنی ہتھیلی پر تمہیں کھوٹ کر کے بنایا ہوں تمہارا جو چتر ہے آج جو ہماری بوڈی سریر سبی کے دیکھ رہی ہے پریمسر نے اسے چن چن کر کے بنایا ہے ہر ایک ایک نسوں کو ہر ایک ایک بلٹ کے جوب مسلز پایا جاتے ہیں ہر ایک ایک چکے ٹاڑو جو آن ایک پرکار کی شمشن لائف میں جو ہمارے پاس سب کچھ ہے وہ سب پریمسر کی ہاتھوں میں ہیں آج آپ کر جیسے دبی ہیں پرگو آپ کو آجات کرنے چاہ رہا ہے دکھ میں ہیں مسیبت میں ہیں سادی کے لئے پراثنہ کرتے ہیں ہر پرکار کی بیماریوں کے لئے پراثنہ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں آج ان وچنوں کے مادہم سے اور اس پراثنہ کے مادہم سے پریمسر آپ کی چین میں ہر ایک پرکار کی برائیوں کو ختم کر دے گا ہر پرکار کی بیماریاں جانے والی ہیں ہر پرکار کی سمجشہ جانے اس مسیبت کے نام سے ریسیب کرئے ریسیب کرئے آپ کی چین بہت بڑی ہر پرکار کی مہماری کے لیے ہر پرکار کی بخاری کے لیے جو خام کے لیے تمام پرکار کے سر کے لیے پیروں کے جو درد اس مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کے دور ہونے والا ہے اس مسیح کے نام سے خون کی جو کامی ہی سوجن ہے فیلیا ہے گانٹ پڑھ چکے اس مسیح کے نام سے کبچ کی پیمبلز کی پرابلم سے سکین پرابلم سے بہت ساری پرابلم سے اس مسیح کے نام سے ریسیب کریے ریسیب کریے میرا جو ہردے ہیں ونکر اتماکی اور نہیں جائے گا جو میرا سونچی جو میری سمجھ ہے وہ آج ہر پرکار کی سمجھا آج وہ ہر پرکار کی طور ہیں جیسی کے نام سے یس بولیے یس بولیے دھنماد کریے اس کے نام سے دھنماد کریے وہ سر اس سکت ایمان ہیں وہ سب سے فریم کرنے والا ہمارا پرمشر ہیں وہ ہمارا پیار ہے وہ ہمارا پرمشر ہے وہ ہمارا سب کچھ ہے اسی لئے پر آپ نے کوئی ریسیب کریئے ریسیب کریئے پر اصلاح آپ کی جیون میں ہر اکھٹی اور کمی کو پورا کرنے چاہ رہا ہے پلیس کرنے جارے اس مسیح کے نام سے پیتا پرمیشہ اس مسیح کے نام سے چھوچ میری پرمیشہ چھوچ میری پرمیشہ چھوچ میری پرمیشہ چھوچ میری پرمیشہ اس مسیح کے نام سے اس بہن کے جیون سے پیتا پرمیشہ واجبہ ہر پرکار کی بیماریاں جانے والی سمجھنے کے نام سے بتاپ کرمیشہ آمین